نون ساکن اور تنوین کے بعد بچے ہوئے جو حرف ہیں وہ آ جائے تو وہاں پر اخفہ ہوگا تو یہ جو پندرہ حرف رہے گئے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں پہلی لائم میں ہے تا سا جین یہ یاد رکھیں جو علف ہے وہ حرف ساکن کے بعد نہیں آتا یعنی نون ساکن کے بعد وہ آ ہی نہیں سکتا علف تو حمزہ ہوتا ہے جو آتا ہے جو کہ اظہار بنا دیتا ہے علف نہیں آتا تو یہاں پر ہم علف کو کاؤنٹ نہیں کریں گے اس کے علاوہ جتنے بھی حرف ہیں جو پندرہ حرف ہیں وہ اخفہ کے ہیں تا سا جین دوسری لائن میں ہے دال غال زا سین شین فوت اور اس کے بعد ہے دوت تو وہ فا قوف اور آخری لائن میں جو حرف ہے وہ ہے کاف تو یہ بن گئے پندرہ حرف اخفہ کے یعنی نون ساکن اور تنویم کے بعد یہ بچے ہوئے اندرہ حرف آ جائیں تو وہاں پر غنہ ہوگا نرم غنہ ہوگا اخفہ ہوگا وہ میں آگے آپ کو پڑھنا سکھاؤں گی کہ کس طرح کرنا ہے پہلی مثال ہے آنزلنا آنزل